اسلام علیکم آن جی سب دوستوں کا کیا حال ہے ٹھیک ٹاک ہے سب دوستوں سے میں نے یہ بات کرنی تھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ ادھر سے آرمی کی جو بے ہیں لڑکے ہیں آرمی والے ویڈیوز بنا رہے ہیں ٹک ٹاک بنا رہے ہیں ادھر سے پولیس والے بنا رہے ہیں اللہ کے بندوں جو پاکستان ہمارا گھر ہے اپنے گھر میں معاملے کو اٹھاتے نہیں ہیں معاملے کو ختم کرتے ہیں رفع دفع کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا گھر ہے کوئی بات نہیں جو ہوتا رہتا ہے اتنے بڑے ملک میں اتنے بڑے جو پنجاب ہے اتنا بڑا پاکستان ہے اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا میں یہ روکیسٹ کروں گا آرمی والوں سے بھی کہ پولیس یہ ویڈیو اس قسم کی نہ بنائے کہ ہم بتا کے آئے تھے وہ کہہ رہے ہیں بتا کے آنا تھا تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی یہ ہمارا گھر ہے پاکستان تو ہمیں اسے جو ہے نا ایک دوسری کو خراب نہیں کرنا کام کو اٹھانا نہیں ہے کام کو ختم کرنا ہے رفع دفع کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بہت اچھی طرف جا رہا ہے الحمدللہ ہم ملک بہت اچھی طرف جا رہا ہے اور بڑا اچھے کام ہو رہے ہیں رمضان میں بھی معاملات اچھے تھے اللہ کا شکر ہے جو سی ایم صاحب آئی ہیں پنجاب کی مریم صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے بھرگ کر رہی ہیں اچھا کام کر رہی ہیں چیک انٹ بیلس بہت اچھا کر رہی ہیں تو اوہرحال جو پڑی لکھی اور جو حقیقت بات ہو اسے کرنا چاہیے بہت زبردست کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی چیز یہ وہ ایک دم سے اللہ دن کا چراغ نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی تو آٹے کا گھٹوہ پہلے دیکھ لیں ساڑھے تیرہ سو کا چودہ سو کا اور اب یارہ سو کا ہے ٹھیک ہے اسے طرح باقی فروٹ دیکھ لیں سبزیاں دیکھ لیں چیزیں دیکھ لیں ہر چیز ٹھیک ہے بہتر ہے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں آستہ آستہ بیزی لکی بھی بہتر ہو جائے گا گیس بھی بہتر ہو جائے گی تو لہذا اس لیے کہ اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کوئی نہ خراب کریں تو لہذا اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا میں ہوں میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا آپ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرو گے تو لہذا ایسی ہر بندہ جو ہے نا ہر بندہ اپنے اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا تو یہ ملک ٹھیک ہو گا اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہو گیا تو یہ میں دکاندار جتنے بھائیں ان سے بھی میں روکیسٹ کروں گا کہ مارجن رکھیں ہر چیز پر معقول رکھ لیں ہر چیز یہیں رہ جانا ہے یہ دادوں کا اور ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی دنیا بل بلائک جو آپ کے ریلیٹیوز میں افیسروں سے بھی یہ بات کر رہا ہوں بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ان سے بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کے دادا چاچا باپ گئے ہیں اس دنیا سے وہ کیا لے کے گئے ہیں ساتھ کچھ لے کے گئے ہیں آپ لوگوں نے بھی کچھ نہیں لے کے جانا ہے آپ کے بچوں نے بھی کچھ نہیں لے کے جانا ہے لہٰذا تھوڑا اتنا ایک جو اینا کریں کہ جتنا ایک جو اینا لوگ آپ کو دعائیں دیں اور ایم ایم پی ایز اتنا اچھا کام کریں کہ نیکس ٹائم فیلڈ میں جا کے انہیں ووٹ مانگنا ہی نہ پڑے اب عوام وہ نہیں رہی ہے عوام میں شعور ہے عوام میں عقل ہے عوام کو اس کے چیز کا نہیں ہے عوام ہر چیز کو سمجھتی ہے تو اچھے کام کریں ہر بندے کا کام کریں اور حق کے ساتھ کڑے ہوں کسی کے ساتھ نانصافی نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ کو فیلڈ میں جانے کی میں ایم ایم پی ایس کو کہوں گا کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے گولی کیپسل سے کام نہیں چلے گا کہ ہر بندے کو بیٹا دے کے بھیج دی ہاں ہاں ٹھیک ہے تیرا کام ہو جائے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے تیرا کام ہو جائے گا ایسے کام نہیں ہوتا صرف یہ ہے کہ کام کریں حق پہ چلیں آرمی والے اپنا کام کریں انہوں نے ہمارے ملک کو سمالا ہوا ہے ٹھیک ہے پولیس اپنا کام کریں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں ٹھیک ہے پولیس اپنے گھر والے اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو دیکھیں ٹھیک ہے ان کے بھی ہیں نا اسی طرح جو وہ جو کسی کو پکڑتے ہیں وہ بھی کسی کے بہن بھائی ہیں وہ بھی کسی کی بہن ہیں صرف اس چیز کو مائن میں رکھ کے جو ہے نا ڈیوٹی کیا کریں اور کسی کے ساتھ نانصافی نہ ہو اللہ کی پکڑ جب آئی گی نا تو پھر پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہوگا تو اس لئے میں آرمی والوں سے بھی کہوں گا آپ پولیس والوں سے بھی کہوں گا کہ بھائی مربانی اس معاملے کو رفع دفع کریں ختم کریں کوئی آرمی والا بھی ویڈیو نہ بنائے کوئی پولیس والا بھی ویڈیو نہ بنائے ٹھیک ہے یہ ہمارا کار ہے اس کو ہم نہیں سمالنا ہے اس کو ہم نہیں چلانا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے اور لوگوں کی جو ہے نا سب کی مربانی کام کو اٹھاتے نہیں ہیں یہ حالہ شیری والا کام نہیں کرنا چاہئے یہ وہ لوگ بندے ہوتے ہیں جو دوسرے کو کہتے ہیں ہاں تو لڑ میں تیرے پچھے ہیں جب لڑائی ہو جاتی تو سب سے پہلے بھاگ جاتے ہیں یہ وہ لوگ زیادہ تر ویڈیو بنا رہے ہیں تو میں سب سے روکیش کروں گا کہ اس قسم کے کام نہ کیا کریں فیک جھوٹ نیوز کبھی نہ لگائیں کبھی کسی پہ جو ہے نا غلط بات یا غلط چیز نہ کریں اور اللہ کی راہ پہ چلیں نماز پڑھیں اللہ پاک نے اتنا اچھا ہمارا رمضان کا منت گزر ہے وہ ہماری عبادتیں اللہ قبول کرے جو ہے نا قبول کرے ترابیاں قبول کرے تو جتنا اللہ تعالی نے جس کو تفریق دیئے وہ لنگر بھی دے اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد کرے سب سے پہلے وہ اپنے لیفٹ رائٹ دیکھیں پھر اپنے ریلیٹیو دیکھیں پھر اپنے یار دوست دیکھیں ان کو دیں جب ان میں کچھ نہیں ہے پھر روڈوں پہ آ جائیں جو ضرورت مند ہیں جس کی بازو نہیں ہے جس کی ٹانگ نہیں ہے جو مظہور ہے ان کو دیں جو حقیقت میں ضرورت مند ہیں جو کام کر نہیں سکتے بچا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں تو صرف اتنے ہی کہنا چاہوں گا ہماری عدلیہ بہت اچھا کام کر رہی ہے فوج بہت اچھا کام کر رہی ہے پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے جو نئے آئی جی آئے ہیں عثمان صاحب ڈاکٹر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں تھانوں میں جا کے کبھی دیکھیں نہ جا کے باتیں کرنے تو بڑی احسان ہوتی ہیں تھانے ایسے ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ لوگ اپنا گھر نہیں سمال سکتے آپ لوگ انہیں ملک پنجاب جو ہے اس کی باتیں کرتے ہیں ایک شہر نہیں سمالا جاتا ایک گھر نہیں سمالا جاتا اور آپ ان لوگوں پر انگلیوں اٹھا رہی ہیں جو ایک صوبہ چلا رہے ہیں مائنڈ کی چھوڑی سے اکل کی بات کرنی چاہیے تو ایسے بلا وجہ کسی پر انگلیوں نہیں اٹھانا چاہیے آئی جی گھوڈ آرمی چیپ گھوڈ ورک کرنا ہے گھوڈ بالکل اچھا کام کر رہے ہیں اور سی ایم سبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے لہذا جو ہے نا میں نے امیس کو بھی بتایا ہے کہ کام کریں ہمیشہ آپ ہی رہیں گے نیکس ٹائم ووڈ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی چیزیں سستی کر دیں غریب امام سروائیو کر جائے بجلی گیس سستی کر دیں اور امام کو سہولتے دیں امام خوش ہے امام کو نہیں ہے کہ کون آئے اور کون نہ آئے امام کو صرف سستی چیزیں چاہیے ہیں مہنگائی سے جو ہے نا وزن کم ہو مہنگائی کا تو کیونکہ اس ٹائم وہ لوگ سروائیو کر رہے ہیں جن کے باپ بھائی دادہ چاچا ماں میں باہر ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں جو باقی لوگ ہیں وہ بچارے بڑی مشکل ہیں ان کے لئے تو میں تو اس کا بات کا قائل ہوں کہ اللہ آدھی روٹی بھی دے تو شکر اللہ کا دا کر ہے مرچوں سے بھی روٹی کھانی پڑے تو اللہ کا شکر ہے تو اتنی نوابی اور اتنی شان والی جو ہے نا اپنی مائنسٹ نہ بنائیں جس سال میں اللہ رکھے شکر ہے اس کی ذات کا شکر کرتے رہے اور وہ بھی کم ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے ہمائیں ماں باپ بہن بھائی یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں تو اس لئے میری سب سے روکیسٹر ہے میری کسی کو بہت بری لگی ہو اس کے لئے ام سوری اکسٹریملی سوری بندل آف سوری میں معافی مانگتا ہوں تو لہذا یہ ریالٹی ہے جو میں نے بتائی ہے کبھی کسی کو ایک جو سوری کو نہ کریں تم ایسے تم ایسے تم ایسے ہم اندر سے ایسے کرنے لگ جائیں گے تو بار والے کیا سوچیں گے تھینکیو موسیقی